بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی اسلامیات کا دوسرا حیث شروع کرنے والی ہے جس میں نماز کے پرز اور اس کے سنتے اور مستحب اور واجبات کے بارے میں آج کا یہی سیشن ہمارا ہوگا تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے نماز کے پرز نماز میں کل تیرہ پرز ہے اس میں کل نماز کے شرط ساتھ ہے اور نماز کے آرکان چے ہے اور پختوں میں ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ نماز میں بمونز کی شپک پکی دنن بھی بمانزکی اوہ دمانزن بہر دی پرز اس میں سب سے پہلے ہے بدن کا پاک ہونا پھر ہے کپڑے کا پاک ہونا پھر ہے جگہ کا پاک ہونا سطر چپانا نماز کا وقت ہونا یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت پر نماز ہونا یہ پرز ہے تاکہ آپ صبح کی نماز صبح پڑھے اور زور کی نماز زور قبلہ کی طرف مو کرنا اور ساتھ وحی نیت کرنا تاکہ آپ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور کس وقت کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پرز پڑھ لئے یا سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کا نیت کرے آپ پھر ہے نماز کے آرکان مین نماز عبادہ کرتے ہیں تو نماز کے اندر کتنے پرز ہیں تو نماز کے اندر چے پرز ہیں اس میں سب سے پہلا ہے تقبیل تحریمہ کہنا اگر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیے لیکن آپ تقبیل تحریمہ نہ کہے آپ اللہ اکبر نہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پرز رہ چکے ہیں اور جب آپ سے پرز نماز میں رہ جائے تو پھر آپ کا نماز نہیں ہوتا چاہے آپ سے دساوہ بھی کرے لیکن نماز نہیں ہوتا دوسرے بات ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بعض دفعہ لوگوں سے ایسا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں لیکن تقبیل تحریمہ نہیں کہتی جوسرے بات یہ ہے کہ قیام کرنا قیام ہے کڑے ہونے کو قیام کہتی ہے کہ جب آپ نماز میں کڑے ہوتی ہیں تو کڑا ہونا یہ پرز ہے پھر بعض لوگ اور بعض علماء کی نزدیک کچھ معذور لوگ اور کچھ معذوری کی بینہ پر اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑے تو ہو جاتا ہے لیکن جب آپ الحمدللہ صحت من ہو اور آپ قیام نہیں کرتی تو پھر آپ کا نماز نہیں ہوتا تیسرا بات یہ ہے کہ آپ قرات پڑھنا مین آپ قرات کرے چوتھے بات یہ ہے کہ آپ رکو کرنا پانچوا دونوں صدی کرنا اگر کسی سے ایک صدہ رہ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتا چھٹا یہ ہے کہ قائد آخرہ پڑھنا قائد آخرہ آپ کو پڑھنا ہوگا یہ پرز ہے پھر نماز کی سنت ہے نماز میں کل چوبیس سنت ہے ایک ایک کو پڑھیں گے لیکن جلدی پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور جلدی ختم بھی ہو جائے آپ کا ٹائم بھی ہو جائے سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وقت ہاتھوں کی انگلی اپنی حال میں کلی اور قبلہ رخ کرنا قبلہ کے طرف اس کا رخ کرنا ہے اور کلی رکھنا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو نہ جھکانا اپنی سر کو جھکانا نہیں ہے جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو سر کو دورہ اوپر کریں اور پھر بعد میں جب آپ اپنی ہاتھوں کو ناب کی نیچے باندھتے تھے تو پھر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں امام کو تمام تکبیر بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے دائی ہاتھ کو بائی ہاتھ پر ان آپ کی نیچے باندھنا سبحانک اللہمہ پڑھنا تعوض پڑھنا یعنی عوض باللہ من الشتغان الرجیم پڑھنا تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض کی پچھلے دو رکعتوں میں صرف الحمد پڑھنا جب آپ فرض کی پچھلے دو رکعت کرتے ہیں لیکن اگر چار رکعت ہیں اور آپ پچھلے دو رکعت پڑھتے ہیں سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ رکعت تو اس میں صرف آپ الحمد پڑھے اس کے سارا صورت نہ ملائے اور آمین کہنا یہ سنت ہے پھر سنا تعوض تسمیہ اور آمین سب کو آئیستہ پڑھنا ہے سنت کے موافق قرارات کرنا ہے رکوں میں سر اور پیٹ ایک سید میں رکھنا اور کہنے وہ پہلوں سے الگ رکھتی ہوئی دونوں ہاتھوں کو کی کلی انگلیوں سے گھٹوں کو پکڑ لینا ہے جب آپ رکوں میں جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا سر اور پیٹ ایک سید میں ہو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیٹ پر کوئی پانی کا گلاس بھی رکھتے تاکہ وہ بھی نہ گر سکے اس طرح سیدھا آپ کا پیٹ ہونا چاہیے اور کہنیاں پہلوں سے الگ رکھتی ہوئی اتنی الگ بھی نہیں رکھنے تاکہ وہ اتنا کلی ہو جائے لیکن اسے پہلوں سے الگ رکھتی ہوئی اور دونوں ہاتھوں کی کلی انگلیاں آپ کا انگلیاں کلی ہوں گے اور اپنے گھٹوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا دوسرے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کی کلی انگلوں کے ساتھ گھٹوں کو پکڑتے ہیں تو چاہیے کہ آپ کا ہاتھ بلکل سیدھا ہو اس میں انگل نہیں ہونا چاہیے رکو اور سندھے میں تین تین بار تذبیح پڑھنا سنت قومہ میں امام کو سمی اللہ لمن حمدہ اور مختدی کو ربنا لکل حمد اور منفرد کو دونوں پڑھنا ہے قومہ میں قومہ کسی کہتے ہیں جب آپ رکو سے پھر اٹھتے ہیں تو اس اٹھنے کے عمل کو یہاں پر کیا کہتے ہیں قومہ کہتے ہیں تو قومہ میں امام سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں اور مختدی جو امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسے مختدی کہتے ہیں مختدی کو ربنا لکل حمد پڑھنا چاہیے یہ سنت ہے اور جب منفرد ہو آپ اپنی امام کے ساتھ نہیں ویسی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو دونوں پڑھنا چاہیے سدھی میں جاتی وقت پہلے دونوں گھٹنے پر دونوں ہاتھ سدھی میں جاتی وقت پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے دونوں گھٹوں پر پہلے آپ دونوں گھٹنے جب آپ سدھی میں جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے دونوں گھٹے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ رکھے پھر اپنا ماتہ رکھے پھر ناک رکھیں اور پھر اپنا ماتھا رکھیں اور اٹھتے وقت اس کے برخلاف کرنا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے ماتے کو اٹھائیے پھر اپنے ناک کو اٹھائیے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور پھر اپنے گٹنو کو اٹھائیے سدھی میں پیٹ رانو سے اور بازو بخل سے الگ رکھنا اور ہاتھوں کے انگلیاں ملے ہوئی اگر آپ سدھی میں بیٹھے ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی انگلیاں ایسی ملی ہوئی ہو اور انگوٹی کانوں کی سیت میں اور دونوں پاو کی انگلیاں موڑ کر قبلے رخ کرنا یہ تو وہ میر خیال سب کو آتا ہوگا جلسہ اور قائدہ میں بایا پاو بیچا کر اس پر بیٹھنا اور دایا پاو کو اس طرح کڑا کرنا کہ اس کی انگلیوں کی سر قبلے کی طرف رخ کرے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا آپ کو چاہیے جلسہ کیسے کہتے ہیں جلسہ دونوں صدی کے درمیان جو وقبہ ہوتا ہے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اسی جلسہ کہتے ہیں ہاتھ رانوں پر رکھنے کے صورت میں اس طرح رکھنا کہ ان کے سرے گھٹوں تک پہنچا ہے یہ بھی سب کو آتا ہے تو شہود میں جب کلمہ پر پہنچے تو درمیان کی انگلیاں اور انگوٹی سے حلقہ بنا کر اس طرح حلقہ بنا جاتے ہیں حلقہ بنا کر لا الہ الا اللہ تو جب آپ اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں تو لا الہ پر اٹھ جاتا ہے اور الا اللہ پر واپس بیٹھ جاتا ہے اور باقی اور پھر سلام پیرنے تک اس طرح حات ہونا چاہیے قید آخرہ میں تشہود کے بعد درود پڑھنا یہ سنت ہے درود کے بعد دعا پڑھنا جواب پڑھتے ہیں رب سبحانہ اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے سلام کیلئے پہلے دائے طرف پھر بائے طرف مو پیرنا یہ سنت ہے امام کو دوسرے سلام پہلے سلام کی بنسبت پسٹ پڑھنا اس کو تھوڑا نشل آواز سے پڑھنا نماز کی واجبات نماز میں کل چودہ واجبات ہے فرض نماز کے پہلے دو رکعت کو قرارت کیلئے مقرار کرنا کہ پرس نماز کے پہلے دو رکعت میں میں قرارت کروں گا اور باقی دو رکعت میں میں سرن نماز پڑھوں گا سرن مطلب ویسی چپ کی نماز پڑھنا الحمد شریف پڑھنا الحمد کے بعد صورت ملانا یہ واجب ہے ترتیب سے نماز پڑھنا واجب ہے قومہ کرنا قومہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رکعوں سے جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں جلسہ دونوں صدق کے درمیان جو پوزیشن ہوتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں سکون سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے دو رکعت کے بعد بیٹھنا دو رکعت کے بعد دبا بیٹھ ساتے ہیں تو اسی واجب یہ واجب عمل ہے دونوں قائدوں میں اتیاد پڑھنا واجب ہے جہری نمازوں میں جہرن اور سرن نمازوں میں سرن اب جہری کیسے کہتے ہیں سرن کیسے کہتے ہیں جہری کہتے ہیں جب بلند آواز سے نماز پڑھنا اور سرن جب کی نماز پڑھنا جہری نماز جہری نماز کون کون سے ہے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ جہرن ہے اور سرن نماز کون سے ہے زہر کی نماز اور عاصر کی نماز یہ سرن ہے مختلی کو امام کے پیروی کرنا مári��� کو چاہیے کہ وہ امام کے پیروے کر رہے امام جیسا ہی سلام پیرتے ہیں تو سلام پیلے اگر وہ اللہ وقت پر کہتے ہیں وہ رکو میں جاتا ہے تو آپ کو رکو میں جانا ہوگا السلام کہہ کر نماز سے نکلنا جب آپ اسلام کہہ کر تو پھر آپ نماز سے نکل ہو جاتی ہے دعائی پنوت پڑھنا یہ واجب ہے ایدین کے نماز میں ذائر تقبیر کہنا جو چار تقبیر ہوتی ہے ذائر تقبیرات تو ایدین کے نماز میں حوزائی تقبیر کہنا وہ واجب ہے نماز کے مصطابعات نماز میں کل پانچ مصطابعات ہے تقبیر تحریمہ کے وقت آستینوں سے دونوں ہاتھیں لیں نکال کر جب سردی ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بھی انہوں نے چپی رکھی ہوئی ہوتے ہیں اور وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز پڑھنا یہ مصطابع کے خلاف ہے تقبیر تحریمہ کہتے ہوتا آپ کو چاہئے کہ آپ آستینوں سے اپنے ہاتھیں نکال کر اور دونوں پھر کانوں تک اٹھا لیا جائے منفرد کو رکو اور صدی میں تین دپاس تاق عدد میں تذبیح کر کہنا ہوتا ہے جب ایک منفرد آپ اپنے لئے نماز پڑھتے جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو چاہئے کہ آپ رکو اور صدی میں چاہئے کہ آپ تین بار سبحانک اللہ حما یا رب سبحان رب العالی پڑھے لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو بہت اچھے بات ہے تو پھر اس کو چاہئے کہ وہ تاق عدد میں آرڈ نمبرز میں وہ تذبیح کے اگر وہ تین کہہ جاتا ہے تین بھی بہتر ہے پانچ بھی وہ سات بھی اور نو بھی اس طرح وہ کہہ سکتا ہے قیام اور قومہ کی جگہ صدی کے جگہ پر قیام اور قومہ کی جگہ صدی کے جگہ پر نظر رکھنا رکو میں پیرو کی اوپر نظر رکھنا صدی میں ناک پر نظر رکھنا جلزہ اور قائدہ میں گوت پر نظر رکھنا اور سلام پیرتے وقت اپنے کندوں پر نظر رکھنا چاہئے جہاں تک ہو سکے کانچی کو رکھنا یہ واجب ہے جمعائی میں مو بند کرنا جب آپ کو جمعائی آجائے تو آپ کو چاہئے کہ آپ جس طرح آپ اسی روک سکتے آپ اس کو روکے اگر پھر نہ روک سکے اور کل جانی میں مو کل جانی میں قیام کے حالت میں دائی حادثی اسی روکنا اور باقی حالتوں میں بائی حادث کے پرس سے روکنا جب نماز کے بغیر بھی آپ کو جمعائی آجائے تو آپ کو چاہئے کہ آپ اپنے بائی حادث کے پرس سے اپنے جمعائی کو روکے جزاک اللہ و خیر